خورم صاحب ایکانومی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں آپ نے ٹریڈ منسٹری کامرس منسٹری بڑی دیر چلائی ہے جولائی گرست کے نمبر ہیں روپیہ آپ کا 307 کے قریب ہے اور اگست میں سلائٹلی ایکسپورٹس میں انکریز آئی ہے اگرانی دو منت کی ابھی بھی ڈیکلائن ہے ایس کمپیرر تو لاسٹ یئر جو پہلے ہی نیچے تھا اس سے پہلے سال کی نسبت تو ہم کس صرف کچھ آ رہے ہیں جنرلی ایک دنیا میں پرنسپل ہوتا ہے کہ آپ کا روپیہ اگر ویکن ہے اپنی اصل ویلیو سے بھی نیچے آپ کر دیں تو ایکسپورٹس آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ اس کو 189 سے 307 پہ لے گئے ہیں ایکسپورٹس نیچے گر گئی دو فیصلے ایسے ہیں جو عمران خان نے اب جو ان کا اپریل 2019 کا ایم ایف ایگریمنٹ تھا جس میں اس تباہی کی بنیاد رکھی گئی ایک تو یہ تھا کہ روپی فری فلوٹ ہوگا اس وقت کمٹ کیا انہوں نے ریاستہ پاکستان کی طرف سے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پہلی دفعہ ریسٹرکشن ایگری ہوئی کہ پاکستان سٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرے گا جو پرائیوٹ بینک سے ان سے بورو کرے گا اب یہ دونوں فیصلے ایسے ہیں اگین جن کے زہریلے اور تباہ کن اثرات آج ہم بھوکت رہے ہیں کہ بھی پاک روپی کو دار صاحب کو بہت کرسائز ہوا کہ آپ نے کیوں کنٹرول کرنے کوشش کی آئی ایم ایف ناراض ہوا لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی پرنسپل وجہ ڈیویویشن ہے that's the principal driver of پاکستان's inflation تو انہوں نے کوشش کی دوسرا ایشو یہ تھا کہ یہاں بھی جو گھوم کر بات آئی کہ جب پاکستان کی گورنمنٹ باؤنڈ ہوئی آئی ایم ایف کے کہنے پر کہ آپ نے صرف کمیشل بینک سے بورو کرنی ہے تو کمیشل بینک نے سٹیٹ بینک سے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر بورو کر کے پاکستان کے بانڈز خریدے اور وہ جو ڈیفرنچل تھا وہ ہنڈرز او بلینز کی ایکسس لیکویڈٹی ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ افغانستان کی سمگلنگ کا حصہ ہے یہاں میں کوئی سٹرونگ ایویڈنس کے بغیر صرف اپنی ایسٹیمیٹ دینا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں اس میں بینکس کا بھی بہت بڑا رول ہے یہ جو روپی کا سلائٹ ہوا ہے کیونکہ essentially what was happening is کہ جو افغانستان کی سمگلنگ ہے جو کہ open market push کر رہی ہے تو جو انٹر بینک تھا جس کو actually تو technically follow کرنا چاہیے تھا کہ ابھی جولائے میں زیادہ دیر نہیں چند ہفتے پہلے پانچ اشاریہ ایک ارب ڈالر پاکستان کے اندر آیا ایک ایک مہینے کے اندر تو لہذا technically تو دیر کوئی وجہ نہیں ہے کہ روپی میں اتنا ران ہونا چاہیے ٹھیک ہے جولائے میں current account deficit بڑا مارا لیکن اس سے پچھلے نوہ میں ہی نہیں تو current account deficit positive جا رہا تھا آپ کے حال میں ڈالر کدھر جا رہے ہیں تو یہ یہ this is the point کہ ڈالر جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں ڈالر ڈالر یا تو افغانستان جا رہے ہیں اور massive speculation ہوئی ہے in order to use that excess liquidity that banks have لگہ م لہ لس د س م س س م د